بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار کمانڈران تہار دیتا لے ہیک ہزار ترہ ترہ ہزار یہ جیڑا فورس آئی بہت بڑی فورس جیڑا فرس کر دی آئی اس بلا کہ کمانڈران آکھا وہی خط آیا دیتا سنکے کرئیے انہوں نے کہا نہیں ساڑگل بڑی پاور ہے اس نے کہا نہیں نہیں توفہ گلینیا جی نبی ہویا تو توفہ واپس سے کرے سی گالی ایمان دی کرے سی جی نبی ہویا تو گالی ایمان دی کرے سی توفہ نل ایسی اس واسے ایک تجربہ کرے نیا لیکن نبیہ نالسان جگڑا نہیں کرنا چاہی دا کیونکہ نبیہ گل پاور بڑی ہوتی ایک اور پہ آدھی بلکیس پہ آدھی جیسے توفہ ایک بھیجے سنو قیمتی کالین سمجھ لے ہو جی جیسے ہم آئے نا تھے حضرت اللہ سلمان پاک ویکیا آہا فرمائیں گروں نے باہر رکھاؤ باہر رکھاؤ فرمائیں ہم آئے کیا کوئے توفہ سمال ہے اللہ میں لے ہو جی مملکہ دیتی لڑی کسی کول بھی نہیں جی بندے دی بچی بڑھ کے آوانیے دی قبول ہے نہیں دی بڑھوں میں بیک ہی بڑھ میں کرین نہ کیا آدھی جیسے مہترم جس نے میسیج گیا اس تیاری کی تھی اللہ دا نبی بیٹھا کی تے تے تخت بلکیس کی تے بیٹھے ہیں بیٹھے آف فرمائیں دیں تو آڈیس کوئی اے جیڑا اوتا ٹور پہی نہیں سمجھا دی پہی گنڈی اور ٹور پہی اتھو فرمائیں کوئی تو آڈیس ہے جیڑا چھا لی ہاتھ اسی ہاتھ لمبا چھوڑا جی تری ہاتھ اچھا کوئی تخت ادھے لیاوے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ اللہ نے حضرت سلمان انہوں کیڑیاں تاکت آتا فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیک جیڑا اٹھے آپ اسے کیا جی میں کرنے محفل برخواست پچھے ہو سی پہلے لیا کہ آپ ایسا آپ فرمایا نہیں نہیں کوئی ہے نا سمجھے نبی نے علم کوئی نہیں فرمایا میں پتہ میرے امتے چھے ہو جہے امتی بھی بیٹھ لیا اس تو پہلے بھی لے آسکتا حضرت سلمان کے ادھے سے بندیا جنہ نالو اللہ تن زیادہ طاقتہ دیتی جنہ نالو اللہ تن طاقتہ زیادہ اتا فرمائیاں جو دو جی فرما برداری ہے کرے سے مالک زیادہ طاقتہ اتا فرمائے سے جن حضرت سلمان بے گیا تے آپ دا ایک غلام اٹھیا ہے جی بڑیا خونی رشتہ غلام مرید امتی قطب الاختاب تے وزیر اعظم تے وزیر خزانہ دا او دے گول او دا اٹھے گیٹے وڑے او دے اللہ آدھا بجناب انا آتی کبھی انا آتی کبھی کبھل آئیں یرتدہ الائی کا تر فوق اے اتلی جڑی ہے ناک اتلی تلی نہ لگے تلوی اتلی نہ لگے وہ تر فوق آتے اے آپ پاس ہی نل سنننے پہ تخت بلکیس آب ایسی اے نیس پوچھے سلمان پہلے میں نے ڈریس تا دے اے نیس پوچھے آپ فرمایا حضور جدو توانیٹا مانے اپنے غلامت اتنا مانے تے بھکیہ جناب محفل کے برخواست دھونی پہ تلوی بزلی اتنے نال نا لگ سی تے میں پہلے تخت بلکیس لیا آ کے رکھ دے سا وزور میں آدھا کارشاہ بن جو میرے باستے پانی لے ہوں یہ میں لے آسان یہ تو ویسن او تو گلاس لیسن پانی لے کے آسان یہ تو غیر حاضر ہوئے کے نوے جدو پانی لے کے آئے بات حاضر ہوئے کوئی تفسیر چاہ کے ریکھ لے حضرت عاصف بن برخیہ تو غیب ہوئے ہوگا لبی پاک نے غلامہ غورتہ کارنا قرآن دے لفظ انا آتی کبھی میں لے کیا سکتا حالہ اک چپکی نہیں حضرت سلمان پاک تخت بلکیس سامنے حاضر ہو گیا حاضر من فضل ربی اللہ دا میرے اتے بڑا فضل جو دو نوکرہ دیئے شاہ نے کہ نبی انواللہ کتنا مقام عطا فرمایا ہو سی میرے نبی کریم دے غلامہ میں گھنٹے دو تے گل کر سکتا لیکن میں اپنے مدلب دی گل کرنی میں عاصف بن برخیہ کو پوچھیا ٹھیک ہے آئیت سلمان پاک کو لے لیکن جس طرح عالم ارواہ اچھا ہے کون فیض دیندہ آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں کہ جس طرح عالم ارواہ دیندر تو آئے اس وقت تین کون فیض دے ڈالائی بول کیا دا حسنین دا بابا ہوتے فیض دیندہ رہا کون فیض دیندہ رہا سرکار علی المرتضی کررم اللہ وجل کریم جناب آدم تو لیکے جناب عیسیٰ تک جتنے ولی بڑے سارے دی روح دی تربیت میرے سرکار مولا مشکل کچھا کرنا لیکن نبی کریم دے غلامہ سرکار علی المرتضی آج جس طرح آئے نہیں سرکار صدیق کے اکبر ملن واسدے تو بالکل چپ کھلوتے ہوئے سرکار ابو بگر صدیق فرمائے تھے بڑی حرانگی ہوئی اگہ ہمیشہ علی پیل کریم دائی سلام السلام علیکم آج چپکل ہوتا آج فرمائے تھے تو چپ رہے تھے میں آکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ حریصان نیکیاں دے نیکیاں دے حریصان اسی دراتو کنڈا نہ آنا چاہ سکتے ٹھیک ہے اکھیاں گور گور کے سارت ویک سائدہ جنہوں نہیں بھی ویکڑے تے کنڈا زمین تو چاونڈ واسی رازی حضور فرمایا جیڑا میرا مومن غلام لگ تھا پیانا تے کسی دھی پیان دے اتنظر پہ گئی سے نگاہ جھکا لیا اللہ فرمایا دا فرشتہ دا نگاہ ہورا دے نال کر ہورا دے نال کرو کیوں فرمایا ہور ہوئے ناخنظار کرے دے دنیا دا جیڑا سارا نور ماد پہ بنجے تے دو پٹہ ظاہر کرے دا لوگ عشق مبتلاہ ہو جنگ تجھے زمین دیا کے مردنا کے بول تو مردنا شروع کرے اے ہور ہون دیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ میں کیے پہ عرص کرتا ہوں چپ کر کے آج سرکار علی کھلوٹن بو بکر صدیق پہل کی تھی اے مقدمہ نبی پاہ دے دربار چاہ گیا شاہد ورعزیز محسوس دیلوی تفسیر عزیز یہ واقعہ نقل فرمایا تے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ میں عرص کر لیں فرمایا بول میرے خلیل سرکار فرمایا دیں اللہ میرے خلیل چڑھے آن جو میں اپنا چڑھے آن اس ابراہیم فرمایا یا رسول اللہ نا کے فرمایا کائنات انہوں ابو بکر آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ میرے مصطفیٰ فرمایا دیں بندے ترہیسو سٹھ خصوصیات ہوتی آن ترہیسو سٹھ اگر انہوں ترہیسو سٹھ دیں کسی جہے خصوصیت پائی وجہ وہ سب تو پہلے جنت جویسی سرکار صدیق تکبر اٹھی کے پوچھے یا رسول اللہ میرے جو کتنی آن حضور فرمایا دیں ترہیسو سٹھ دیں ترہیسو سٹھ تیرے دیں سرکار صدیق ترہیسو سٹھ سرکار صدیق تکبر اٹھ میں ارس کرنا چاہنا کہ عزت علی ہمیشہ میں سلام پہل کریں آج آئیں دیں کھلو ترہیں حضور فرمایلی بول آگر یا رسول اللہ راتی میں خواب دیکھیا تھے بڑا حسین خواب آئی سرکار فرمای شڑا آگر یا رسول اللہ میں جنت جو ودا دیکھ محل لے میں پرشتے گل پچھے محل کہندہ انہاں کیا جیڑا سلام دے ویچ پہل کریں یار ریکھی محبتہ انہاں دیا تو گیڑے پاسے در پیان تو گیڑے پاسے در پیان انہاں دی محبتہ دوے انہاں دی دشمنی ایک ہو نہیں تو حجیب مفتیاں بڑا ہی ودا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا دی عزت دی قسم تھا قیامت میں سمہ دار سوالے تھا سرکار علی فرمایدن میں راتی مال وے کیا پرشتے گل پچھے تو نہ کہوں دے واسطے جڑا سلام اچپیل کرے تو فرمایدن میں راتی مال وے کیا میری خواہش آئی ابو بکر اے بڑا آئے 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 فرمایدن میں راتی محل مل لے یا نہ مل اے محل میرے ابو بکر بیرانو مل ونجے تو نگیاں نگیاں کوٹڑیاں دے باغاں دے رہو لے پائیو نبی پاک دے غلامہ نہیں نہیں جنہاں رسول نے پیار کیتا حضور فرمایدن میرے صحابہو کیٹا سونا وقت ہو سی راب دے عرش دے سامنے میرا ممبر ہو سی تو نالی حضرت ابراہیم دا ممبر ہو سی تو وچکار میری ابو بکر دی کرسی ہو سی تو لوگ آقصہ نہیں ہے کونے تو اس وقت اعلان کیتا ویسی اے اللہ دا خلیل ہے اے اللہ دا محبوب ہے تیدہ ہے وچ خلیل بیٹھے آئے آئے اس جب نے سوڑی لباس گفتگو ختم ہے حضور فرمایدن راب دے عرش دے سامنے میرا ممبر ہو سی آخری گل بندن یاد رہا دی فرمایدن نال میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدل انبیاء دا ممبر ہو سی تو حضور فرمایدن ویسی کار ابو بکر دی کرسی ہو سی ممبر دی کر نہیں حضور کی تی کرسی دی کر لے حضور آپ فرمایدن ابو بکر کرسی تی ہو سی تو پوچھنا لے پوچھنا لے اے کونے اکر ابراہیم اللہ دا خلیل اکر اے کونے فرمایدن نال بیٹھاؤ دا خلیل فرمایے آپ کونے فرمایے اے سید الانبیاء میرے آقا کریم دے غلامہ حضور بیٹھیں حضور فرمایے اے صحابہ ویدے پھر جی یا رسول اللہ بابا جی آتھ رکھ رہے جی یا رسول اللہ ویدے پھر حضور فرمایے قیامہ دالے دیارے اسی ہینکار کے اُسان جنہیں اُسان ہینکار کے اُسان میرے نبی کریم دے غلامہ ذرا اس حضور دے فرمان اُتغور گری گوئے حضور دستے پھر ایک میری قبر ہو سی نال ابو بکر دی قبر ہسان نال عمر پاک دی حضور اگر قبرہ وکری ہوں انج بندکے میں اُٹھی سکتا حلالییں بولی نبی پاک دا غلامے تھے بول حضور دستے پھر کہ میں انان دی عظمت بھی دستے پھر اپنا علم بھی دستے پھر کہ انجے میرے نال حسن تے بس اے جس نے مزی اُٹسا تے میں اگر سا ابو بکر ہو رہا تھا تے باپے دا بھی ہاتھ نہ پکے ابو بکر صدیق بڑا پس اس لحل فرمایا نا تے فرمایا یہ کار世界 میں ہاتھ نہ پکے تھے دو ہون لے کا تسہ اگر یارسولہ وجہ کےوئے اگر وجہ اے وئے میری بھی عمر ٹرےڈ سال تے ابو بکر بھی عمر بھی ٹرےڈ سال میری بھی تریڑسا انتقال ہویا ابوبکر دا بھی تریڑسا فرمایا میرا سبب بھی انتقال بھی زہر ابوبکر صدیق دا سبب بھی انتقال بھی زہر اقصِ مصطفی فرمایا میں بھی شوار اور گرہ بھی شوار کرنا میری ابوبکر دا بھی شوار فرمایا اوہ چاہر پائی کہ اوہ گود ہو سی جس جس میرا سیر ہو سی امم آشہ سی ٹھیک کا دی جولی ج میں جان دیسا کہ پھر جدو میرے اس خلیفہ دی وقت آسی کہ اوہا خرسی ہو سی اوہا چارپائی ہو سی اور اُتھے ہی حضرتِ عائشہ پاک نصار ہو سی ابو بکر جڑا ہونہ دی جولی دے ویچ آپ دی جولی جب ابو بکر پاک نصار ہو سی کہ آپ دا وصال ہو سی فرمایا میں ہی مدینہ جنہی تکال کرے سا کہ میرے ابو بکر دا سانہ ارتحال وی مدینہ دے ویچ ہو سی کہ فرمایا میرا کفن وی اوہا کپڑے غسن کہ میرے ابو بکر دا کفن وی اوہا کپڑے غسن کہ فرمایا میرے غلاموں میری بھی اسے ہجرے دے مجھ کبر ہو سی کہ میرے نہ سونے آدھی بھی اُتھے ہی کبر ہو سی سدھاری میرا صدیق کے کبر مڈا مدین و الحمدللہ اللہ 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 سلیق ربنا آتنا فی الدنیا سنا وفی اللہ ساڑی ساڑے 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 ودخلن الجنة معل ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین تمام دی حاضرین اپنے بارگاشت کو گل و منظور فرما ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما ساڑی غلطیہ معاف فرما ساڑی علقشہ معاف فرما جنہا دوست نے اس محفل پاک دے نقاط کی تا انہا دے رزق جان مال علم عملی جب رکھتا تا فرما جتنے دوست 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 دراز سفر کر کے آئے ہارت قدم دوتے کروڑہ نیکیے تو مالا مال فرما میرے نبی دے سکر دست کا یا اللہ اس تمام لیکن امن دک گہوارہ منع سکون تک گہوارہ منع پیار و محبت گہوارہ منع صحبا و آل بیت دے یا اللہ عدب کرن دی توفیق عطا فرما حضور کی ازواج متحرات عدب کرن دی توفیق عطا فرما اور انہا دے دتے سبق دتے یا اللہ دن رات اپنی زندگی گزرن دی توفیق عطا فرما جو منگی عطا فرما جو نہ منگ سکتے حضرت نصیب فرمائے اجوازی وزرعیاتی وعولیاء عمواتی ولمائے اللہ اجمعین برحمت اللہ